بسم اللہ الرحمن الرحیم دیدار علی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا رومی کے بارے میں بتائیں گے مولانا رومی جس انداز سے لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتے تھے وَا مولانا رومی کاش آپ کا دور آپ کا زمانہ ملتا کہتے ہیں محمود گزنوی کا دور تھا ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب ہیں سوائے شہد کے تم اگر شہد کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کیے دیتا ہوں اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا اس شخص نے حکیم سے ایک ڈبا لیا اور چلا گیا لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود گزنوی کے دربار میں حاضر ہوا کہتے ہیں وہاں ایاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کی راوداد سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے ایاز نے کہا آپ تشریف رکھئے میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں ایاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈبیا لی اور سائیڈ میں رکھ دی ایاز کو کہا کہ تین بڑے ڈبے شہد کے اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں ایاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے آپ تین ڈبے کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حصیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حصیت کے مطابق دیں گے مولانا رومی فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حصیت کے مطابق مانگیں وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا شرط یہ ہے کہ مانگیں تو صحیح سبحان اللہ